مرمان نحیم کیا آپ اس کی پرفارمچ اس کی دیانتداری یا اس کے کام کرنے کی یا کسی بھی چیز کی شہادت دے سکتے ہیں جس کے لئے وہ اہل ہو جاتا ہے ووٹ لینے کی میں الیکشن کمیشن کی طرف سے اہلیت کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے دلوں کی آپ کی ایمان کی اہلیت کی بات کر رہا اگر آپ کے ایمان اس بات کو مانتا ہے آپ کے دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ شخص آپ کے ووٹ کا اہل ہے تو بلا تردد اسے ووٹ دیجئے چاہے وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کرپ ہے چور ہے ڈاکو ہے اور اس نے کوئی کام نہیں کیا آپ کے علاقے میں تو کائنڈلی اس کو یا اس کی پارٹی کو ووٹ دے کر اپنا قیمتی ووٹ زائر نہ کریں کیونکہ یہ ووٹ آپ کی اپاس امانت ہے آپ کے اگلی جنریشنز کی ایسا نہ ہو کہ آٹھ ڈالر ایک سو تیس روپے پہ کھڑا ہے کل ہو سکتا ہے یہ ڈالر ایک سو پجاس روپے پہ کھڑا ہو اور ایک وقت آئے جب ہم بوریاں بھر بھر کے کچھ ممالک فقی ممالک کی طرح صرف روٹی لینے جا رہے ہوں اور ہمارے بچوں کو سوکھی روٹی اور پانی نصیب ہو رہا ہو جبکہ اہل اقتدار موجے کر رہے ہوں مزے کر رہے ہوں جس طرح وہ آج کر رہے ہیں اپنی تقدیر بدلنے کا یہ موقع ہے سوچ سمجھ کر دیانتداری سے دیکھیں کس پارٹی نے کیا پرفارم کیا ہے اس پارٹی کو اس کینڈریٹ کی پرفارمنس دیکھیں آپ کے علاقے میں کیا رہی ہے اگر آپ کے حلقے میں ایکس وائز ایٹ پارٹی نے کام کیا ہے آپ بکل سے ووٹ دیجئے اگر آپ کے پارٹی سپورٹ کی جا کے حلقے میں اس پارٹی نے کام کیا ہے اس کو ووٹ دیجئے اس نے کام کیا اسے ووٹ دیجئے جس نے کام کیا ہے جس نے کام پرفارم کر کے دکھایا صرف اسے ووٹ دیں چوروں کو اور اقتدار میں بیٹھے والے ایسے لوگوں کو جو اہلیت نہیں رکھتے پلیز اپنا ووٹ انہم بند دیں اس میں بیٹھے رہے گا آپ جا کر اس میں لوگ پروس لگائیں اپنا ایڈی کارٹ نمبر ڈالیں اور اس کو نل ان وائٹ کر کے ڈال دیں تاکہ کوئی آپ کے بحاق پر بعد ازا جھوٹا ووٹ نہ ڈال سکے